آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ وغیرہ آپ کو دیکھ کر کوئی آج میں آپ لوگ کو ایک ایسے شخص سے ملواؤں گی جو بے بس ہونے کے باوجود بھی بہت باہمت انسان ہیں اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں تو آئیے اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نازیہ فیصل اور ایک میں نئے ولوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں میرے والدہ مویرہ تھے میں نے کبھی اس کو برانی ماندندہ کے شکر میں ہاتھ میں سلامات دیکھتے ہیں مہترانی سوائے خدا کے نام ہوں جی بہت احسان ہے تو آپ کا نام کیا ہے میرے نام سرائی اکریٹی کیا نام ہے سرائی اکریٹی اچھا اچھا تو آپ کو پیدائشی ہے یہ میری والدہ کو بھی تھا صحیح تو یہ آپ کے پورے جسم پر ہے یہ دیکھیں آپ لوگ جیسے ان کی سکن پر پورے پہ ہی اس طریقے سے ہے ان کے پاؤں آپ چپل اتار کی دکھائیئے گا یہ دیکھیں پورے اچھا اچھا پورے پہ ہے میں نے کمی سکتے بڑا نہیں مانا اچھا بلکل اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے چاہے وہ مالی ہو جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی طریقے کی ہو یہ ان کے بڑے سافزادے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے میرے نام مصور احمد قریشو ہے مصور احمد قریشو ہے مصور احمد قریشو ہے مصور صحیح آپ سب سے بڑے سافزاد ہیں ان کے بڑا بیٹھوں ان کے اچھا تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نیڑے اس نے بچ پہ نہیں بھائی ہے آپ کے بھی ایسا جی جی اچھا لیکن یہ ہے کہ آپ کے کام ہے پاپیٹر سے کام کام وہ زادہ نہیں ہے اچھا تو کوئی خارش وغیرہ یا کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کچھ نہیں اچھا تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو دکھایا اچھا تو آپ کو ٹھانٹر کو دکھایا جی جی اچھا جانا مٹر کے اندر سب میں ملند ہے بالکل بالکل صحیب بات ہے اپنے dłوزوں گزریں خاصے ہمارے بے گاموں بڑھ رہے جی 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 آپ باہر نکلتے ہیں ان کے مرکل یہ آپ یاد کہ جی آپ بہر نکلتے ہیں آپ جی جی آپ بہر نکلتے ہیں دیکھ کر کوئی دیکھیں آپ لوگ ان سے حوصلہ پکڑے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے کس قدر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ سے اللہ پاکہ نے انہیں جو بھی بنایا جیسا بھی بنایا ہے یہ پانچ وقت کی نماز پڑتے ہیں اور تحجد بھی پڑتے ہیں تو ہمیں ان سے لینا چاہیے سبر کا حوصلے کا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاکہ نے جل سے جل سہتیابی بھی عطا کرے اور اگر کوئی صحابہ ان کے لیے مالی سپورٹ کرنا چاہے تو ضرور کریں میں آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر بتا دیتی ہوں جی بتائیے گا یہ نمبر ہے 03133546580 تو اگر کوئی بھی صاحب ان کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے جی جی بینک اکاؤنٹ نمبر بھی وہ آپ کو کال کریں گے تو پھر آپ سے وہ بینک اکاؤنٹ نمبر بھی لے لیں گے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے اور کناچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں اچھا اچھا تو آپ کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں اچھا نہیں جیسے آپ کا کام بغیرہ کیا ہے زریعہ ماش سبزی کا کام کرتے ہیں اچھا اچھا تو آپ کیا ہو جاتا ہے آپ کا قرائے کا گھر ہے اچھا تو کیا دے رہے ہیں آپ یہاں کا سولہ ہزار دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کر رہا کہ آپ نہیں کمپنی کام کرتا تھا اچھا پینشن مل لی ادھر سے تو آپ گورنمنٹ کے ملازم رہ چکے پرائیوٹ تھے صحیح آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی جو پریشانی بھری زندگی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف میں ہیں اور کس قدر عزیت والی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رف سے ان کو کوئی شکوا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں رکھ رہی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کریں اچھا ان کی وائف کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو بیویں تھیں وہ بہت زیادہ تکلیف دے حالت میں تھی اس قدر زیادہ ان کی ذہنی حالت خراب کہ میں خود نہیں دیکھ سکی تو میں آپ لوگوں کو کیا دکھاتی ان کا تو بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ان کے لیے جو بھی ہیلپ ہو سکے آپ لوگوں سے وہ آپ کریں ان کا کانٹیک نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو آپ لوگ جو بھی مالی مدد کرنا چاہیں جیسے بھی طریقے سے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ان کے لیے آسانی کریں اسلام علیکم